بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں افشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہورمز کیوزین تو فرنس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ریفریشنگ توٹ شربت بنانے کا پری میکس جیسے آپ ایک مرتبہ بنا کر رکھ لیں پھر چاہیں آپ اس سے کلفی بنائیں فالوتا بنائیں ملک شیک بنائیں یا پھر آئس کریم اتنا زیادہ ٹیسٹری بنتا ہے یہ کہ آپ کی پوری گرمیاں آسانی سے گزر جائیں گی تو ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور ہورمز کیوزین کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو جلے پہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو دوچھ شربت بنانے کے لیے آج میں آپ کو دو فلیور دوں گی اس لئے ریسپی کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سب سے پہلے تو ایک مکسی کا جھاڑ لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ چینی میں میجرنگ کپ استعمال کر رہی ہوں آپ گھر کا کوئی بھی ایک کپ سیٹ کر لیں چینی میں شامل کر دیں گے آدھا کپ کی برابر کسٹڈ پاوڈر میں نے وینیڈا فلیور لیا ہے آپ کسٹڈ کا کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے ملک پاوڈر ہاف کپ ملک پاوڈر آپشنل ہیں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں وہ نہ سکپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ملک پاوڈر ڈالیں تو فل فیٹ ملک لینا ہے ایوری ڈے یعنی کہ ٹی وائٹن استعمال نہیں کرنا ہے یہ اٹھائی سے تیز دانے ہیں بادام یہ بھی آڈ کر دیں گے جس سے شربت بہت ہی ہیلتھی اور ٹیسٹی بنے گا پندہ سولہ دانے میں آڈ کر رہی ہوں کھا چکے آپ چاہے تو اس میں پستہ اور میلن سیٹ بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون الائچی کا پاوڈر شامل کریں گے بہت ہی اچھے سے فلیور کے لیے آپ الائچی پاوڈر کے جگہ ساتھ سے آٹھ ڈالیں چھوٹی الائچی کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ کور لگا دیں گے اور سبھی چیزوں کو ایک فائن سا پاوڈر بنا لیں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس آ چکا ہے ایک پری مکس اس پری مکس سے آپ کلفی بنائیں یا فالودہ ملک شیر تیار کریں یا آئس کریم یقین کریں وزار سے کئی گناہ بہتر اور تیسٹی تیار ہوں گے تو پری مکس ہمارا تیار ہے اب آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو اس سے محفوظ کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو ایک ایٹ آئی کنٹینر یا جار لے لیں کوشش کرے گا کہ اس میں نمی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے ہیں بس یہ پری مکس بھریں اور فریج میں رکھ دیں دو سے دھائی مہینوں کے لیے یہ پری مکس بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اب آپ اس پری مکس سے کلفی بنائیں فالودہ بنائیں ملکشیک بنائیں بس پری مکس نکالیں اور آپ کا کام تیار ہے تو یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں بہت ہی تیسٹی دودھ شربت یا ملکشیک اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک لیٹر کے برابر دودھ کپس میں دیکھیں تو یہ چار کپ کے برابر دودھ ہے دودھ آگ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں ٹریکٹر پیک بھی لے سکتے ہیں اور آپ کی گھر میں جو دیری دودھ آتا ہے اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اب ایک لیٹر دودھ میں ڈال دوں گی میں سکس ٹیبل سپون پھر کے اس پری مکس کے تو دیکھیں تھندے دودھ میں میں نے یہ پری مکس کو اچھی طرح سے حل کرنا ہے کیونکہ دودھ میں ڈالا ہے ہم نے کسٹڈ اور بادام جو کی نیچے جا کر بیٹھ جائیں گے اس لیے پہلے انہیں اچھی سے مکس کر لیں گے اور پھر فلیم کو آن کریں گے فلیم کو آن کرنے کے بعد بھی مسلسل چمت چلاتے ہوئے دودھ کو بوائل کر لینا ہے جیسے جیسے دودھ گرم ہوتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا گارہ ہوتا جا رہا ہے اور تھوڑی کی دیر کے بعد آپ کو بہت ہی اچھی سی لائچی کی خوشبو آئے کی نہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بس دو سے تین بوائل آنے دے اور پھر کیا کریں گے کہ فلیم کو آف کر دیں گے اور دودھ کو تھنڈا ہونے کے لئے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تو اس ٹیسٹی دودھ شربت کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے تقریباً دو گھنٹے کے لئے ریفٹی جیڈیٹر میں رکھیں مزید اسے تھنڈا بنانے کے لئے میں اس میں ڈالوں گی تھےر ساری برف اور اسی سٹیج پہ اگر تو آپ کو ڈرنک کی یہ ریسیپی اچھی لگ رہی ہو تو ریسیپی کو لائک کر دیں اور ہورمز کیوزین کو سبسکرائب بھی کرنے شربت کو مزید تیسٹی اور ہیلتھی بنانے کے لئے ٹو ٹیبل سپون تخملنگا کو میں نے بھگو کر رکھا ہوا تھا اسے بھی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے تو لیجئے فرنڈز دودھ کا ایک فریور تو تیار ہے آپ اسی سٹیج پر اسے سرف کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ آپ کوئی بھی فریور میں اسے بنا سکتے ہیں میں یہاں ایت کہہ رہے ہوں الائچی کا شربت 5-6 ٹیبل سپون کے برابر تو اگر آپ الائچی کا شربت نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں لا شربت بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہی رہتا ہے میں نے چامل کر دیا اس میں الائچی کا شربت جو کہ میرا فیوریٹ ہے اور بہت زیادہ ریفرشنگ بھی ہے کلر اچھا آئے شربت میں اس کے لئے کرین فوٹ کلر ڈال رہے ہوں میں ایک ٹیبل سپون کی قریب جسے میں نے پانی میں کھول لیا ہے یہ ٹوٹلی آپشنال ہے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کلر تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے میکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے آپ سارا شربت چیک کریں کتنا ٹیسٹی ریفرشنگ تھنڈا تھنڈا کول کول سا لگ رہا ہے اور یہ پینے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے تو یہ ٹیسٹی بہتام شربت اگر آپ ایک بھر بنا لیتے ہیں تو آپ ہر دن اس ریفرشنگ سے دودھ شربت کو بنا کے پیا کریں اور اس کی ڈرنگ کے سامنے تو آپ فالود اور آئس کریں کو بھی بھول جائیں گے تو ریسیپی کو تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسیپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور میرے چینل ہورم سگریزن کا سبسکرائب کر لیں یہاں پہ میں نے اسے گانش کر لیا ہے تھوڑے سے پستے بہتام اور گلافی پتیوں سے تو لگ رہا ہے نا ٹیسٹی اور پریزن ٹیبل ریسیپی بنائیں تو اپنا فیدبیک لازمی دیجئے گا آپ کے پیار اسے کمن کا مجھے انتظار رہے گا اس پری مکس پاورر کو بنا کے رکھ اور اپنے بچوں کو دودھ شربت لازمی بنا کر دیں کیونکہ اس کے اندر دودھ ہے کاجو ہے بادام ہے تکھ ملنگا ہے جو بچوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو فرنس یہ تھی میری آج ریسپی دودھ بادام شربت کی آئی ہوگ کہ یہ سیمپل سی ریسپی اور ہیلتی سی ریسپی آپ پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کرنا تو آپ مت بھول گا اور میرے چینل پر نیو ہے تو کانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لی چیئے میرے آئیکن کے بٹن موسیقی